بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سیکنڈ ایکسرسائز ہے سب سے پہلے آپ کو گیون ہے بیگننگ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ یاد رکھیں بیگننگ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ تو یہ جو ہے اوپننگ انوینٹری بھی اسے کہتے ہیں یا اوپننگ میٹریل بھی یا اوپننگ سٹاگ بھی اسے کہتے ہیں رام میٹریل پرچیزڈ دیورنگ دائیئر اس کو اپنے پرچیزز میں لکھنا ہے انوینٹری آف رام میٹریل ایڈ دا اینڈ آف دائیئر اینڈ آف دائیئر کا مطلب یہ ہے کہ سال کے آخر میں تو یہ جو میٹریل ہے یہ اینڈنگ میٹریل ہے یعنی آپ اسے اینڈنگ انوینٹری بھی کہہ سکتے ہیں اینڈنگ انوینٹری بھی ڈاریک لیبر وہ جو میں نے آپ کو فارمیٹ بتایا تھا اس میں ڈاریک لیبر کی ایمانڈ ڈاریک لیبر میں لکھیں گے یہ ڈی ایسڈنگ میں آپ کو بتاؤں کہ فیکٹری سے متعلق جتنی بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو ہم ایف او ایچ کہتے ہیں دوبارہ سمجھیں فیکٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکسپینسز ہوں گے ان کو آپ نے ایف او ایچ کہنا ہے تو انڈ آریک میٹریل یوز یہ بھی ایف او ایچ ہے یعنی فیکٹری اور ہیڈ ہے انڈ آریک لیبر یہ بھی ایف او ایچ ہے ادھر فیکٹری کاسٹ یہ بھی ایف او ایچ ہے کیونکہ ایک دو تین یہ جو تینوں ہیں یہ فیکٹری کے ایکسپینسز ہیں تو فیکٹری کے جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے ان کو آپ نے ایف او ایچ کہنا ہے یہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں سب سے پہلے ہم سے مانگ رہے ہیں کاسٹ آف میٹریل یوز پہلے ہم نے کاسٹ آف میٹریل یوز پائنڈ کرنا ہوگا اس کے بعد نمبر سیکنڈ میں ایف او ایچ کاسٹ فائنڈ کرنا ہوگی نمبر تھرڈ میں پرائم کاسٹ نمبر فورت میں کنورجن کاسٹ اور نمبر ففت میں توٹل مینی فیکٹرنگ کا یہ پہلے ہم کاسٹ آف میٹریل یوز ہم پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو فارمیٹ ہوا ہے وہ ذرا آپ ذہن نشین کر لیں کیونکہ وہ فارمیٹ اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کوئیشن کو باسانی حل کر سکتے ہیں تو سلوشن کی طرف چڑھتے ہیں تو نمبر ون ہماری ریکوائرمنٹ ہے کاسٹ آف میٹریل یوز تو یہاں پہ آپ ڈسکرپشن لکھیں یہاں پہ اماؤنٹ لکھیں تو وہی جو فارمیٹ ہے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں اوپننگ انیونٹری تو یہاں پہ لکھیں اوپننگ انیونٹری ڈسکرپشن بک کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں تاکہ بک سے دیکھ کر آپ لوگ سوال بہتانی حل کر سکیں تو اوپننگ انیونٹری بک میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فورٹی ایٹ تھاؤزن ہے تو اماؤنٹ میں لکھیں فورٹی ایٹ تھاؤزن اوپننگ انیونٹری کے ساتھ پلس کرتے ہوتے ہیں پرچیز تو پلس کریں پرچیز پرچیز ہمارے پاس ہے ایک لاکھ بائیس ہزار ان دونوں کو پلس کریں گے جی تو فورٹی ایٹ تھاؤزن پلس ون لکھ ٹوئنٹی ٹاؤزن ان دونوں کو پلس کریں گے تو اس سے آ جائے گا ون لکھ سیونٹی تھاؤزن ون لکھ سیونٹی تھاؤزن جی دیوشنٹ ہمارے پاس جو یہ فارمٹ ہے تو اگر آپ اس فارمٹ کو دیکھیں تو اوپننگ انوینٹری ہم یہاں لکھتے ہیں پلس پرچیز یہاں لکھتے ہیں تو ان دونوں کو پلس کرنے سے کیا آتا ہے کاسٹ آف گوڈز آویلیبل فار یوز تو اب آپ نے لکھنا ہے کاسٹ آف گوڈز آویلیبل فار یوز لکھیں گے تو یہاں پہ لکھیں کاسٹ آف گوڈز یا میٹریل آویلیبل فار یوز پھر اس سے ہم اگر آپ اس فارمٹ کو دیکھیں تو اس فارمٹ میں پھر ہم مائنس کرتے ہیں اینڈنگ انوینٹری تو اب دوبارہ اینڈنگ انوینٹری مائنس کریں لیس کریں گے اینڈنگ انوینٹری اینڈنگ انوینٹری ہمارے پاس ہے ٹونٹی فور تھاؤزنڈ تو ایک لاکھ ستر ہزار میں سے چوبیس ہزار کو مائنس کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا ایک لاکھ چھالیس ہزار ون لکھ فورٹی سکس تھاؤزنڈ تو اس سے ہم کہیں گے کاسٹ آف میٹریل یوز اس فارمٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اینڈنگ انوینٹری جب مائنس کرتے ہیں تو جو آنسر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کاسٹ آف میٹریل یوز یا کنزیونڈ تو لکھیں کاسٹ آف را میٹریل یوز یا کنزیونڈ جی تو یہ ہماری ریکائرمنٹ نمبر ون تھی اب ہم ریکائرمنٹ نمبر سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں تو ریکائرمنٹ نمبر سیکنڈ جی یہ ہماری ریکائرمنٹ نمبر سیکنڈ ہے تو ریکائرمنٹ نمبر سیکنڈ میں کہتا ہے معلوم کرنا ہے ایف او ایچ کاسٹ تو ہمارے پاس تین ایف ایچ ہیں دیکھیں وان ٹو اینڈ تھری ان تینوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس ایف ایچ کاسٹ آ جائے گی تو ریکائرمنٹ نمبر سیکنڈ میں معلوم کرنا ہے ایف ایچ کاسٹ تو ہمارے پاس جو نمبر ون ہے وہ انڈاریک لیبر کاسٹ ہے تو یہاں پہ لکھیں انڈاریک لیبر کاسٹ انڈاریک لیبر کاسٹ ہے 3500 اس کے بعد انڈاریک مٹریل یوزد انڈاریک مٹریل یوزد وہ ہے 2100 نمبر تھرڈ میں ادر فیکٹری اور ہیڈ کاسٹ ادر فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ وہ ہے 1200 تو ان تینوں کو پلس کریں گے 3500 جمع 1200 جمع 1200 ان تینوں کو پلس کریں گے تو یہ آ جائے گا 6800 یہ آپ کی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ ہے یعنی اسے ہم کہیں گے ٹوٹل FOH کاسٹ یعنی ٹوٹل جو FOH کے ایکسپینس ہے وہ 6800 ہے جی اس کے بعد ہم نے تھرڈ جو ہماری ریکوئرمنٹ ہے تھرڈ ریکوئرمنٹ ہے ہماری پرائم کاسٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں نمبر تھری میں ہم نے پرائم کاسٹ فائنڈ کرنی ہے تو پرائم کاسٹ معلوم کرنے کے لئے ایک فارمولہ ہم لگاتے ہیں تو پرائم کاسٹ کا فارمولہ ہے داریک میٹریل کاسٹ پلس داریک لیبر کاسٹ تو یہاں پہ لکھیں داریک میٹریل پلس داریک لیبر لیبر کاسٹ جی پرائم کاسٹ کا فارمولہ کیا ہے داریک میٹریل کاسٹ پلس داریک لیبر کاسٹ اب یہ جو داریک میٹریل کاسٹ ہے یہ میں آپ بتاتا کہ کہ کہاں سے لینی ہے یہ آپ نے جو ریکوارمنٹ نمبر ون حل کی ہے یہ والی سکھ سکھ تھاؤزند پلس ہے داریک لیبر کاسٹ تو داریک لیبر کاسٹ چاہے وہ بک میں گیون ہے جی یہ گیون ہے داریک لیبر کاسٹ چاہے وہ تھرٹی ایٹ تھاؤزند ہے تو یہ لکھیں داریک لیبر کاسٹ ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزند تو ون لیک فورٹی سکھ تھاؤزند پلس تھرٹی ایٹ تھاؤزند تو یہ آجائے گا ون لیک ایٹی فور تھاؤزند ون لیک ایٹی فور تھاؤزند جی اسے آپ نے کہنا ہے پرائیم کاسٹ پرائیم کاسٹ جی اس کے بعد جو نیکس ریکوارمنٹ ہے وہ ہے کنورجن کاسٹ تو اب ہم فائلڈ کرتے ہیں کنورجن کاسٹ جی تو نمبر فور معلوم کرنی ہے کنورجن کاسٹ جی کنورجن کاسٹ کا جو فارمولہ ہے ڈاریک لیبر کاسٹ ڈاریک 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 لیبر کاسٹ اور اس کے ساتھ پلس کریں گے ایفو ایچ کاسٹ ایفو ایچ کاسٹ تو ڈاریک لیبر کاسٹ جو ہے وہ بک میں گیون ہے ڈاریک لیبر کاسٹ یہاں پہ ہے 38,000 تو یہاں پہ لکھیں 38,000 اور ایفو ایچ کاسٹ جو ہم نے آل ڈی فائنڈ کی تھی یہ ایفو ایچ کاسٹ ہم نے فائنڈ کی 6,800 تو اس میں لکھیں گے 6,800 تو 38,000 جمع 6,800 تو یہ آجائے گا 44,800 44,800 اسے ہم کہیں گے conversion کاسٹ جی اس کے بعد ہم نے جو ہماری 5th requirement ہے وہ ہم نے find کرنی ہے total manufacturing کاسٹ جی یہ total manufacturing کاسٹ ہے اس کو بھی معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے جس میں سب سے پہلے ہم لکھتے ہوتے ہیں direct material cost direct material cost plus کریں گے اس کے ساتھ direct labor cost cost پھر plus کرتے ہوتے ہیں foh cost ڈیسرنڈ یہ فارمولے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ total manufacturing cost کا فارمولا کیا ہے direct material cost plus direct labor cost plus foh cost so سب سے پہلے ہم direct material cost لکھیں گے direct material cost جو ہم نے number one میں حل کیا تھا cost of raw material ہمارے پاس کتنی ہے 1,46,000 1,46,000 یہ آپ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں 1,46,000 اس کے بعد direct labor cost direct labor cost book میں اگر آپ دیکھیں تو 38,000 ہے اس کے بعد FOH cost تو FOH cost ہم already find کر چکے ہیں تو یہاں دیکھیں total FOH cost 6,800 تو FOH cost ہے 6,800 ان تینوں کو plus کرنے سے آ جائے گا 1,90,800 اس سے آپ نے کہنا total manufacturing cost cost total manufacturing cost دیو سٹرنٹ یہ جو question تھا اس کے میں کچھ یہ فارمولی تھے یہ آپ نے زبانی یاد رکھنے ہے تو میں دوبارہ بتا رہوں کہ question number 1 میں جو میں نے آپ کو فارمنٹ بتائی ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور ان سارے question کو دو دو مرتبہ کریں تو انشاء اللہ جتنی practice زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ آسانی سے question کو سیکھ سکیں گے ڈیر سنٹ اگر آپ کو کسی point کی سمجھ نہیں آرہی کہیں پہ تو آپ comment section میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ سکتے ہیں